اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس سی سٹیجنگ سٹوڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پینل فروگ کی مکمل کٹنگ اور سٹیجنگ یہ فرنٹ سے اوپن ہوگا اور اس کے پینلز میں جوائنٹ لیس اور سائیڈوں پر بھی جوائنٹ لیس استعمال ہوگی میرے پاس یہ برے عرص کا کپرہ ہے اور اس کی چرائی تقریباً ڈیر گرس سے چار سے پانچ انچ زیادہ ہے اور اس فروگ کی کٹنگ کے لیے آپ کو پورے سوٹ کا کپرہ چاہیے ہوگا یعنی اس میں سارے تین سے چار گرس تک کپرہ لگ جائے گا اب اس میں سے میں نے اپر بوڈی کے لیے فرنٹ اور بیک کا بیس سیپرٹ کر لیا ہے اب میں جو یہ سائز بنانے چاہ رہی ہوں یہ سمال ٹو میٹیم سائز ہے اور سیم اسی کپرے میں آپ لارج ٹو ایکسل سائز بھی بہت ایزلی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی چرائی زیادہ ہے اب یہاں پر میں نے اپنی ہسانی کے لیے سائز چارٹ بنا کر رکھا ہوا ہے اس سائز چارٹ کی ویڈیو اور لیڈی میرے چینل پر مجود ہے آپ وہاں سے اس کی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اپر بوڈی کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے اوپر سے ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کی ہے بیک کا تیرہ ہم ایک انچ پر رہا کر کٹ کریں گے آپ چاہیے تو فرنٹ اور بیک کو سیپریٹ سیپریٹ ڈبل فالٹ کر کے بچھا سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہاں پر اسی طرح سے پہلے چرائی کے روخ فالٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کو اگین فالٹ کر کے اس طرح سے بچھا لوں گی اس طرح کٹنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایکسرا کپرہ بچے گا تو وہ ہمارے کسی اور کام بھی آ سکے گا اب سب سے پہلے ہم یہاں پر تیرے کا نشان لگائیں گے تو مجھے چودہ انچ یہاں پر تیار تیرہ چاہیے تو میں یہاں پر سات انچ پر یہ نشان لگا کر آگے ہاف انچ مزید برہا کر ایک اور نشان لگا لوں گی اب یہاں سے پونہ انچ نیچے ہم شولڈر ڈاؤن کا نشان لگائیں گے اور اس طرح سے نیک کی چرائی سے یہ نشان ملا لیں گے اس سائز میں 9.25 انچ اس کے آم ہول کا سائز ہے آم ہول کے لیے ہمیں یہاں پر کس طرح سے مارکنگ کرنی ہوگی وہ میں اپنی پہلے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اب وہاں سے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں میں جو بوڈی کی لینڈھ لے رہی ہوں وہ میں کمر کے پوائنٹ سے 1.5 انچ پر ہا کر لے رہی ہوں یعنی کہ ویسٹ پوائنٹ ہے 14.5 تو اس سے 1.5 انچ پر ہا کر میں یہاں پر 16 انچ پر مارک کروں گی اچھا یہ جو مارکنگ ہے یہ ہم بوڈی کے فرنٹ پارٹ سے کریں گے کیونکہ ہم بیک پر ہا کر کٹنگ کر رہے ہیں یعنی بیک کا پیس ہمارے پاس 18 انچ ہوگا اور فرنٹ کا پیس ہمارے پاس 17 انچ ہوگا اب یہاں پر 9.5 انچ پر میں چیسٹ کا نشان لگاؤں گی فرنٹ آم ہول کے لیے یہاں پر پونا انچ اندر کی طرف ایک نشان لگایا اب اوپر کی طرف ہاف انچ پر ہا کر جو نشان لگایا تھا اس نشان کو یہاں پر پونا انچ والے نشان سے ملایا اور اس طرح سے آم ہول کی شیپ دے دی اب یہاں پر ہم اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہ جو ہمارا ریکوائیڈ آم ہول سائز ہے وہ پروفیکٹ آ رہا ہے یا نہیں اگر کم یا زیادہ کرنا پرا تو ہم اس کو اسی پوائنٹ پر کر لیں گے اب یہاں پر ہم اپنے بیک آم ہول سے لیے شیپ دیں گے اب یہاں سے سکسٹین انچز پر میں نے اس طرح سے ایک نشان لگایا اور اس پر ایک سیدی لائن ڈرو کر لیں گے اور جتنا بھی آپ کی کمار کا سائز ہے اب یہاں پر وہ نشان لگا لیں تو فیلحال تو میں نے یہاں پر ایڈ اینڈ آ ہاف پر یہ نشان لگایا ہے لیکن بعد میں میں نے اس کو مزید فٹ کیا تھا اب ہم نے ان دونوں نشانوں کو آپس میں اس طرح سے ملایا اور سائٹ سے آپ جتنا بھی اس کا لوزنگ کا مارجن چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ چھوڑ کر ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لیں ابھی سب سے پہلے ہم نے اپنے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے بیک پر رہا کر کٹنگ کرنی ہے تو اس کا بھی نشان لگانا ہے اب یہاں سے ایک انچ اوپر کی طرف اس طرح سے ہم نے تیرے کا نشان لگایا اور اس پر کٹنگ کر لی یہ ہاف انچ اس طرح سے ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا اور پیچھے سے بھی ہم نے اس کو اس طرح سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہمارے بیک آم ہول کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی سائٹ سے جتنا ہم نے مارجن رکھنا ہے اتنا کپڑا رکھ کر ہم ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لیں گے اب اسی پوائنٹ پر ہم اپنی سلیف کے آم ہول کی کٹنگ کا بھی سائز لے لیں گے ہاف انچ اوپر سے اس طرح سے یہ فولڈ ہوگا تو جب ہم میئرمنٹ لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 8.4 انچز بن رہا ہے تو ہم 8.4 انچز پر اپنے سلیف کے آم ہول کی کٹنگ کریں گے اب یہاں پر ہم اس کی سلیف کٹنگ کریں گے تو سلیف کی جتنی بھی لیند رکھنی ہے آپ اس و ساپ سے اس کا کپڑا لے لیں اب یہاں سے 4 انچ نیچے کی طرف ہم نے ایک نشان لگایا اور ادھر سے ہم نے 8.4 انچز پر نشان لگایا اب اس نشان پر ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لیا اب جس طرح سے ہم اپنے سلیف کٹنگ کے لیے مارکنگ کرتے ہیں اسی طرح سے سیم مارکنگ کر کے سلیف آپننگ میں یہاں پر 5.5 انچز پر دے رہی ہوں اور کرف سکیل کی مدد سے ہم اس کو شیپ دے دیں گے اب ہم بیک پر بھی سیم اسی طرح سے مارکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسپنی سلیف کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے اپنے پینلز کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اس طرح میں نے کپڑے کو چورائی کے روخ فولٹ کیا ہوا ہے اب اوپر سے جتنی ہمیں بوڈی رکھنی ہے اتنے انچ اوپر برہاتے ہوئے ہم اس طرح سے انچٹیپ رکھیں گے اور جتنی ہمیں ٹوٹل لیندھ لینی ہے ہم اس کی مارکنگ کریں گے تو مجھے اس کی لیندھ رکھنی ہے فیفٹی تھری انچیز لیکن میں یہاں پر ٹو اینڈا ہاف انچیز کم کر کے مارکنگ کروں گی کیونکہ مجھے اس طرح سے نیچے بھرتی ہوئی لیس لگانی ہے تو اس لیس کی چورائی جو ہے وہ ٹو اینڈا ہاف انچ پر میں یہ لگاؤں گی تو اس وجہ سے میں نے ٹو اینڈا ہاف انچ کم پر یہ مارکنگ کی ہے اب فیفٹی اینڈا ہاف پر جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس سے ایک سے ڈیر انچ پر ہاتے ہوئے ہم مزید مارکنگ کریں گے جو کہ ہم دباؤں میں لیں گے آدھا انچ اوپر سے دباؤں میں جائے گا اور آدھا انچ نیچے سے اب اوپر کی بوڈی نکال کر یہ جو ہماری نیچے کی لیندھ بن رہی ہے یہ تھرٹی سیون اینڈا ہاف انچ ہے تو اب ہم اس کپڑے کو اگین فولٹ کریں گے اور اس کی فرنٹ اور بیک کے پیس کو سیپریٹ کر لیں گے اور ایکسٹرا پیس میں نیچے سے کٹ کر لوں گی تو میں نے ایکسٹرا پیس کٹ کر کے یہاں پر فرنٹ اور بیک کے پیس کو سیپریٹ سیپریٹ ڈبل فولٹ کر کے بچا لیا ہے اب اوپر سے میں فائف انچ پر نشان لگاؤں گی اب یہ نشان لگانے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس آگے کپڑا بچ رہا ہے آپ نے وہ میرے کرنا ہے میرے پاس یہ بن رہا ہے 23 انچز تو اب یہاں پر نیچے کی سائٹ پر اوپوزٹ سائٹ پر ہم نے یہ نشان لگانا ہے فائف انچز پر ہم یہاں پر نشان لگائیں گے باہر کی طرف اور آگے ہمارے پاس سیم یہ لیندھ بچنی چاہیے یعنی 23 انچز جو اوپر بچی ہے وہ بچنی چاہیے اب یہ دونوں پانچ پانچ انچ پر جو نشان لگائیں ہیں ان دونوں نشانوں کو ہم اس طرح سے آپس میں چوائن کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اب آپ کی جو کمر کا سائز ہے آپ نے اس حساب سے اپنے پینلز کی چرائی رکھنی ہے اب یہاں پر کمر کا تیار سائز 16 انچز ہے تو 16 کا ہاف ہوتا ہے 8 انچز اور 8 کا ہاف ہوتا ہے 4 انچز تو یہاں پر فرنٹ کے میں دو پینل 4 4 انچز کے لوں گی یعنی 8 انچز کے لوں گی لیکن 4 انچز میں ہم نے 1 انچ پلس کرنا ہے تو ہمارے پاس آیا 5 انچز تو ہم 5 انچز پر اپنا پینل کٹ کریں گے اب یہ کٹ ہو چکا ہے اور یہ جو باہر والا پینل ہے ہم نے اس کی سیدھی سائٹ اٹھا کر اندر کی طرف لے کی آنی ہے یعنی جو کرنی والی سائٹ تھی ہم نے وہ اس طرح سے آری سائٹ کے ساتھ جوائن کرنی ہے اب جو ہمارا فرسٹ پینل تھا اس کے اوپر ایک انچ اوپر کی طرف چرہاتے ہوئے ہم اپنا سیکنڈ پینل اس کے اوپر رکھیں گے اور 37.5 ہماری لیندھ بن رہی تھی تو ہم اس طرح سے 37.5 پر آور آل اس طرح سے مارکنگ کر لیں گے یہ مارکنگ کرنے کے بعد ہم نیچے سے ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے اب یہاں پر جو ہمارا اوپر والا پینل ہے جو ہمارا فرنٹ پینل پینل ہے فرسٹ پینل اس کے سینٹر میں سے میں کٹ کر لوں گی کیونکہ مجھے فرنٹ کو اوپن رکھنا ہے یاد رہے کہ یہ ہم نے اپنا فرسٹ پینل جو فرنٹ پینل ہے اس کو کٹ کیا ہے بیک پینل کو میں کٹ نہیں کروں گی صرف فرنٹ پینل کو کٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے فرنٹ سے اوپن رکھنا ہے اب یہاں پر میرے پاس کچھ لیسز ہیں جو میں اس کے اوپر استعمال کرنے جا رہی ہوں یہ والی لیس میرے پاس چار گز ہے جو کہ میں اس کے یہاں پر اس طرح سے فرنٹ پر یوز کروں گی دونوں سائٹ کے فرنٹ پر اس طرح سے یوز ہوگی اور اوپر میں اس کے چائنیز کولر بناوں گی اور اس کے بعد جو باقی بچے گی وہ میں اس کے سلیوز پر لگا لوں گی یہ وائٹ شموز کا کپڑا ہے جو میں اس کے پلٹے کے طور پر یوز کروں گی اب یہ جو ہم نے نیچے بڑھتا ہوا بورڈر لگانا تھا یہ وہ لیس ہے یہ میرے پاس ٹوٹل چار گز ہے یہاں پر میرے پاس یہ جوائنٹ لیس ہے آپ چاہیں تو سیری لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہ صرف فرنٹ پر یوز کروں گی فرنٹ پینلز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے یہ لیس استعمال کروں گی تو یہ لیس میرے پاس سوہ دو گز ہے جو کہ فرنٹ پینلز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے یوز ہوگی اور بیک کے لیے میں یہاں پر سیری لیس کا استعمال کروں گی کیونکہ جوائنٹ لیس تھوڑی مہنگی آتی ہے اور سیری لیس سستی ہوتی ہے اب جو ہم نے فرنٹ اوپن رکھنا ہے اس پر میں پلٹے کے ساتھ لیس کیسے لگاتی ہوں یہ میرے بات شموس سلکا کپڑا ہے یہ تین انچ چوری پٹی میں نے کاٹ لی ہے اور لمبائی میں آپ کی جتنی بھی اس کی لنڈ ہے آپ اس حساب سے لنڈ لیجئے گا دونوں سائیڈوں سے میں نے ہاف اندر کی طرف فولٹ کیا لیس کی سیدھی سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور پٹی کی سیدھی سائیڈ یہ باہر کی طرف ہے اب یہ جو سائیڈ پر کریس بن رہی ہے جتنی لیس ہم نے باہر کی طرف شوک کرنی ہے اتنی لیس ہم باہر کی طرف رکھیں گے اور باقی لیس کریس کے اندر کی طرف رکھتے ہوئے ہم سیدھی سائیڈ باہر کی طرف رکھنی ہے اور آدھا آدھا انچ ہم نے مارک کر لینا ہے اور یہ پٹی ہم نے ریڈی کی ہے اس کی الٹی سائیڈ باہر کی طرف رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے لیس کی سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر ہم دوبارہ سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ چکی ہے اور اب ہم اس کو پلٹائیں گے تو یہ ہماری لیس کتنی آسانی سے اس کے ساتھ لگ گئی اور فینشنگ کے ساتھ لگی ہے ہمارا فرنٹ کا پارٹ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے سائیڈ پینلز کو میں نے جوائنٹ لیس کے ساتھ آپس میں سٹیچ کیا ہے فروگ کا بیک پارٹ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اور ہم اس کے فرنٹ پارٹ کے اوپر اس طرح سے بچھا لیں گے فرنٹ پر جو میں نے پٹی کے ساتھ لیس لگائی تھی اس کو بھی میں ہینڈ سٹیچ کر اب ہم ایک بار پھر سے لیند کا نشان لگا لیں گے کیونکہ جوائنٹ لیس یا سیری لیس لگانے کے بات یہ اوپر نیچے اس کے پینلز ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو ایکوال کرنا ہوتا ہے یہ نشان لگانے کے بات ہم ایکس کپڑا کٹ کر لیں گے اور نیچے سے اس طرح سے اس کو اکٹھ کر لیں گے اب ہمیں ویسٹ کا نشان لگانا ہے تو جو ہم نے اپر بوڈی پر ویسٹ کا سائز رکھا تھا سیم وہ ہی سائز ہم اس طرح سے لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے سائٹ کی سائٹ لگانے کے بجائے میں یہاں پر سیری لیس کا استعمال کروں گی اور اس کو سیری لیس کی مدد سے آپس میں جوائن کروں گی سائٹ پر ہم سیری لیس کو کس طرح لگانے سائٹ باہر کی طرف رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اس کے اوپر سیری لیس کے اوپر اس طرح سے رکھ ہے اور سائل لگانا سٹارٹ کر دینی ہے فرانٹ اور بیک کو ہم اس طرح سے سیری لیس کے ساتھ جوڑ لیں گے اب یہاں پر ہمارے فروپ کا سینٹر ہے ہم نے فرانٹ پینل کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھا اب یہاں پر میں نے دو انچ چوری پٹی ریڈی کر لی ہے ہماری اپر بوڈی 15 انچ ریڈی آئے گی تو ہم نے 15 انچ ٹیپ اوپر کی طرف رہا کر رکھ جتنا بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس 12 انچ بھن رہی ہے تو ہم 13 انچ لیندھ میں یہ پٹی رکھیں گے اب جو ہم نے پٹی ریڈی کی تھی ہم نے اس کو اس طرح سے رکھ نا ہے ہم نے بیک پر سینٹر کا نشان اس لیے لگا یا تھا تا کہ ہمیں سٹیچ کرنے میں آسانی رہے پٹی کا بھی ہم نے سینٹر کر کے اس بیک کے سینٹر کے اوپر یہ رکھ لینا ہے یہ پہلے میں گلو کی مدد سے اس کو آپ میں جور لوں گی تا کہ ہمیں سلائی کرتے کوئی پرابلم نہ ہو آپ چاہیں تو پنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں یہ پر اس کی فائنل سلائی لگا لوں گی اب یہ اس کی اپر بوڈی ہے تو میں یہ پر چائنیز کولر بناوں گی فرنٹ کو میں نے اس طرح سے بیچ میں سے سیپریٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایک چوری اور لمبی پٹی لی اور اس پر میں نے زیرو کا بکرم چپکا لیا ہے یہ دو انچ چوری پٹی ہے اور لیندھ میں یہ اگر اس طرح سے اس کو فولٹ کیا جائے تو یہ ٹوئنٹی فائیف انچ تک بنتی ہے ہم نے تھوڑی ایکسرا پٹی لی ہے تو یعنی ٹوٹل پٹی کی لیندھ ففٹی انچ تک ہے اب یہ ایک اور ایکسرا کپڑا ہے اس کی بھی سیم لیندھ ہے اور سیم اس کی چورائی ہے اب جو لیس ہم نے نیچے فروگ پر استعمال کی تھی وہ ہی لیس میں اس کے اوپر بھی استعمال کروں گی تو یہ پر ہم اس لیس کی سیدھی سائیڈ کو کپڑے کی سیدھی سائیڈ کے ساتھ اس طرح سے جوائن کریں گے اور یہ جو ایکسرا کپڑا ہے اس کی سیدھی سائیڈ اس کے ساتھ جوائن کریں گے یعنی ایکسرا کپڑا لیا تھا اس کی اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہو گی اب یہ پر ہم آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہو گے اور اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے اب ہم نے کولر ریڈی کرنا ہے اس کی چھوڑائی دیکھنی ہے تو ہمیں یہاں پر ڈیر انچ تک اس کی چھوڑائی رکھنی ہے سوا سی ڈیر انچ میں نے اپنے کولر کی چھوڑائی ریڈی رکھنی ہے تو میں یہاں پر اوور آل ڈیر انچ پر یہ نشان لگا لوں گی یہ نشان لگانے کے بعد اس سے آگے مزید ہاف انچ کا نشان لگاتے ہوئے ایکس کپرہ کٹ کر لیں گے اب یہ اپر بوڈی کے فرنٹ پینل کا ہم نے اس طرح سے بچھا لیا ہے ہم نے اوپر سے اس کی چرائی رکھ ہے دھائی انچ اب یہاں پر ہم نے کولر ریڈی کیا ہے اس کا جو ہاف انچ کپرہ چھوڑا تھا اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے تو اب یہ ٹوٹل چرائی ہمارے پاس تقریبا ڈیر انچ بن رہی ہے ہم نے دھائی انچ نشان جو ہمارے کولر کی چرائی تھی وہی نشان ہم یہاں پر لگا لیں اور نیچے بھی سیم وہی نشان لگا لیں گے اب نیچے والے نشان کو ہم اوپر والے نشان سے آپس میں جوائن کر لیں گے میں نے اس کولر کی چرائی 1.25 انچ رکھی ہے اب یہ جو گلے کی ڈیتھ کا نشان ہے ہم اس کو اوپر گلے کی چرائی کے نشان سے ملا لیں گے اور ہلکی سی گلائی میں اس کو شیپ دے دیں گے اب اس نشان سے اندر 1.5 انچ مزید ایک اور نشان لگائیں گے اور یہ جو ہم نے 1.5 انچ اندر کی طرف نشان لگایا ہے اس نشان پر رہتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اوپر جو گلے کی چرائی کا نشان تھا اس پر ہم چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے اب اس فرنٹ کو ہم اپنے بیک کے اوپر ایجیسٹ کریں گے اور جو ہم نے فرنٹ پر نشان لگا تھا وہ ہی نشان ہم اس کے بیک پر بھی چرائی کا لگا لیں گے اور جہاں پر ہم نے کٹنگ کی تھی وہ بھی نشان لگا کر ہم اس طرح سے تقریبا پونہ انچ نیچے ایک ٹیپ رکھتے ہوئے اس کو گلائی دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم اپر بوڈی کے فرنٹ اور بیک کو آپس میں جوائن کر لیں گے اب جو ہم نے پٹی ریڈی کی تھی اس کا ہم میڈل کریں گے اور اس کی دونوں سائیڈوں پر 2.25 انچ پر نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس نشان کے اوپر اس سیم اسی طرح سے شیپ دی اور آئرن کے مجھے سے اس کو بٹھا لیں اب اوپر سے ہم نے اس کو اس طرح پلٹ درچہ رکھنا ہے اور ہلکا سا گلائی میں دیتے ہوئے ہم نے اس کی سیون والی شیپ بنا لینی ہے اور نیچے سے ہمیں سیدھ رکھنا ہے تو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ خود بخود ایک دوسرے کے اوپر کولر پیٹ چاہے گا اور بہت اچھ شیپ یہ لے لے گا اب سب سے پہلے ہم نے اپر بوڈی کے میڈل سے جوائن کرنا سٹارٹ کرنا ہے ہم نے بیک کپرہ زیادہ اندر کی طرف آئے اب یہ دیکھیں کولر کی ایک سائٹ کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے جو نشان ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر رکھا اور اس کے بلکل ساتھ ساتھ یہ سلائی لگانا سٹارٹ کر دینی ہے یہ جو ہماری بکرم والی سائٹ ہوتی ہے جس پر تھا یہ ہمارا جو بوڈی پر تیرے کا جو جو ہوتا ہے جو کندے ہم آپس ملاتے ہیں یہ سیم اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے تو بس اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم بہت آسانی سے یہ سلائی لگا لیں گے اور اس کی دونوں سائٹ کو میں کمپلیٹ کر لوں تو یہ دیکھیں کتنا فینیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ کولر ریڈی ہو چکا ہے اندر کی طرف میں اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے اس کی جتنی ڈیپ رکھ نی ہے وہ نشان ہم یہ پر لگا لیں گے اور ایکس را پٹی میں نے ریڈی کر کر تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور سائیڈوں کی سلائی میں نے سیری لیس کے ساتھ کی ہے اس فروگ کا ٹوٹل گیر چار گز بنا تھا جس سے اس کی لوگ بہت اچھی آئی ہے آپ نے مجھے مین بوکس میں لازمی بتانا ہے کیا آپ کے لئے یہ ویڈیو فائدہ من تھی میں نے یہاں پر فرنٹ کو اپن رکھا ہے آپ چاہے تو فرنٹ سے بند بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولی گا اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولی گا تاکہ میری نئی آنے میلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اپنی دعا میں شامل رکھ گا لائک سبسکرائب اور شیئر